21 سدی میں انسان جہاں آج چاند تک پہنچ چکا ہے مارس پہ انسانی بستیاں بنانے کے خواب کو پورا کر رہا ہے وہی انسان اتنا ایڈوانس ہونے کے باوجود آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پایا ہم آج چاند کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں مگر سمندر کے بارے میں صرف 5% ہی جانتے ہیں آخر ہم سمندر کی گہرائی تک کیوں نہیں پہنچ پائے اور سمندر کتنا گہرا ہے اور سمندر کی دنیا میں کون سے ایسے راز موجود ہے جن تک ہم نہیں پہنچ پائے جانیں گے آج کس ویڈیو میں ہماری دنیا کا 75 فیصد حصہ پانی جبکہ 25 فیصد حصہ خوشکی پر موجود ہے لیکن اس 25 فیصد زمینی حصے کو بھی آج تک پوری طرح کسی نے نہیں دیکھا لیکن ہماری زمین کا سب سے بڑا حصہ سمندر ہے جس کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا انسان سمندر کے بارے میں آج تک صرف 5% جانتا ہے اور اس کی گہرائی بھی آج تک ملوم نہیں کی جا سکی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ سمندر کتنا گہرا ہے اور اس میں مچنیوں کے علاوہ اور کیا کیا موجود ہے سمندر اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے آپ اس بات سے اندازہ لگا لے کہ سمندر کا دیپسٹ پوائنٹ جہاں تک انسان آج تک سمندر کے اندر جا سکا ہے وہ 11000 میٹر کی گہرائی پر موجود ہے یہ اتنی ہی گہرائی ہے جہاں ایک کمرشل پلین فلائی کرتا ہے سمندر کی اس گہرائی کو جاننے کے لیے ہم اوشن کی سب سے کم گہرائی 40 میٹر سے شروع کرتے ہیں جہاں کوئی بھی انسان بغیر کسی خاص ایکمیمنٹ کے سمندر میں ڈائیو کر سکتا ہے کیونکہ اس سے نیچے ڈائیو کرنے پر انسان کے دل کی دھڑکن صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتی اور یہاں سے شروع ہوتی ہے سمندر کی اصلی دنیا 100 میٹر کی گہرائی ڈائیورز کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے اگر اس گہرائی میں ڈائیورز احتیاط نہ کرے تو بوڑی کے ڈیفرنٹ پارٹس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہاربرٹ نیش اورسٹریلین ڈائیور نے 214 میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا اور اس سے نیچے 332 میٹر کی گہرائی میں دنیا کا سب سے ڈیپ سکوبا ڈائیو کا ریکارڈ موجود ہے امپائر سٹریٹ بیلڈنگ کی انچائی ہے یعنی اتنی گہرائی میں امپائر سٹریٹ کی بیلڈنگ پوری کی پوری سمندر میں آ جائے گی اس سے تھوڑا اور نیچے جائیں تو 500 میٹر کی گہرائی میں تو دنیا کا سب سے بڑا کرییچر بلو ویل پائی جاتی ہے جس کا بجن ایک لاکھ پچاس ہزار کیجی ہوتا ہے بلو ویل اوشن سلفر سے 500 میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر سکتی ہے اگر بلو ویل اس سے نیچے ڈائیو کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے فیپڑے پھٹ جائیں گے اور وہ مر جائے گی کیونکہ جیسے جیسے ہم سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں ویسے ویسے سمندر کے پانی کا پریشر بڑھنے لگتا ہے 500 میٹر کی گہرائی تک سمندر کے پانی کا پریشر آپ کے فیپڑوں پر اتنا ہی پڑے گا جتنا ایک کار آپ کے اوپر رکھنے پر آپ کو محسوس ہوگا اس سے اور نیچے 535 میٹر کی گہرائی میں سمندری پینگوینز گوتا لگاتے ہیں ان پینگوینز میں سمندر کے پانی کا اتنا پریشر برداشت کرنے کی کیپیبیلٹی مجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ 535 میٹر کی گہرائی تک ٹائپ کر سکتی ہیں لیکن اس سے نیچے 700 میٹر کی گہرائی میں دنیا کی سب سے خطرناک سب مرینز مجود ہیں دنیا کے کئی ایسے ملک مجود ہیں جنہوں نے اپنی سب مرینز کو خوفیہ طریقے سے سمندر کی گہرائیوں میں رکھا ہوا ہے اس وجہ سے 700 میٹر کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے نیچے کی گہرائی اتنی ہے کہ دبوئی کی فیمس اور دنیا کی سب سے انچی بیلڈنگ پوری کی پوری سمندر میں ڈوب جائے گی پورچ خلیفہ کی انچائی 830 میٹر ہے اور سمندر کی 830 میٹر کی گہرائی میں پورچ خلیفہ بھی پورا کا پورا پانی کے اندر ہوگا اب شروع ہوتا ہے سمندر کا سب سے خطرناک حصہ 1000 میٹر کی گہرائی کو سمندر کی خطرناک گہرائی کہا جاتا ہے جسے سکیری زون بھی کہتے ہیں سورج کی روشنی بھی بس اس گہرائی تک ہی پہنچ سکتی ہے اور 1000 میٹر کے بعد سمندر میں ہر طرف صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ پایا جاتا ہے اس لیول پر پانی کا پریشن 1500 پی ایس آئی ہو جاتا ہے یہ اتنا ہی ہے جتنا ایک بھاری بھرکم ٹرک آپ کے اوپر سے گزرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا اس گہرائی میں سمندر کی سب سے خطرناک مخلوق جائنٹ سوڈ پائے جاتے ہیں جو انتہائی کوفناک مخلوق ہے اس سے نیچے 1200 میٹر کی گہرائی میں سمندری کچھوے پائے جاتے ہیں یعنی سمندر میں جتنے بھی کچھوے پائے جاتے ہیں وہ 1200 میٹر کی گہرائی سے نیچے نہیں جا سکتے اور اس کے بعد یعنی 2000 میٹر کے بعد ایک الگ ہی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے اور اس دنیا کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک ہائی کولٹی ٹورچ کی ضرورت ہوگی مگر یہاں پر ایک ایسی فش موجود ہے جس کے پاس قدرتی طور پر ایک ٹورچ ہے جس کا نام اینگولر فش ہے اس مچھلی کے موں کے سامنے ایک بلب جیسی چیز نکلی ہوتی ہے جو اس گہرائی میں اسے روشنی دینے کا کام کرتی ہے اور 2200 میٹر تک کی گہرائی وہ ہے جہاں سپاؤن ویل موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ سپاؤن ویل کی جانی دشمن سورکل سکوٹ جیسی مخلوق بھی یہ سکوٹ 14 میٹر لمبی اور 7500 کیجی وزنی ہوتی ہے 3800 میٹر کی گہرائی میں ہمیں فیمس ٹائٹینک شپ کا ملبا ملے گا جو ابھی تک موجود ہے اور 42 سو میٹر نیچے کا لیول عام سمندر کے لیول کے جتنا ہی ہے 6000 میٹر کے بعد سمندر کا ہیڈل زون شروع ہو جاتا ہے اور سمندر کے پانی کا یہاں پریشر اتنا ہو جاتا ہے جتنا ایک جمبو جیٹ کا ہوتا ہے اس کے اگر ہم اور نیچے جائیں تو 8848 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنی ماؤنٹ ایوریس کی چوٹی کی یعنی اگر اس گہرائی میں ماؤنٹ ایوریس کو گرا دیا جائے تو وہ پورے کا پورا پانی کے اندر ڈوب جائے گا 10898 میٹر کی گہرائی میں وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں 2012 میں جیمز کیمران اپنی سمبرین میں گیا تھا 10916 میٹر کی گہرائی میں ڈون ویش اور جیک پیگارڈ نے 1960 میں اس وقت کی سب سے اڈوانس سمبرین میں 10916 میٹر نیچے سمندر کے اندر گئے تھے مگر پانی کے بے انتہا پریشر کی وجہ سے ان کی سمبرین کا ڈھانچہ ٹوٹنے لگا تھا جس کی وجہ سے انہیں واپس سمندر کی سطح پر آنا پڑا 11000 میٹر کی گہرائی انسان کے ذریعے ناپے گئی سمندر کی سب سے گہری جگہ ہے جس سے چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے جس سے نیچے آج تک کوئی نہیں جا پایا مگر سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ سمندر کی آخری حد نہیں ہے بلکہ اس سے بھی گہرے حصے سمندر میں موجود ہیں جن کو ابھی ڈھونڈنا باقی ہے اور ابھی تک جو کچھ انسانوں نے سمندر میں دیکھا ہے یا دیکھ چکے ہیں یہ صرف 5% ہے اور 95% ابھی باقی ہے اور اس 95% میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور ایسی کون کون سی مخلوق اس حصے میں رہتی ہے یہ ابھی کے لیے ایک راز ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ